ٹھنڈانیل آسکتے تھے پانی تم کیا یار یہ کدھر رہ گیا ہے میرا مٹسیکل لے کے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا عجیب ڈراما اس نے بنایا ہوا ہے کدھر رہ گئے تھے ایک ہفتہ ہوا ہے میں نے نیا مٹسیکل ہیا اور اس کی حالت دیکھو تم نے کیا کر دی ہے دفع ہو جاؤ کیا ہوا ہے کیوں گوشہ کر رہے ہیں میرا نیا مٹسیکل کیوں لکھا دیا ہے چھوٹے بچے کو دیکھو اس کی کیا حالت کر دی ہے مٹسیکل ہی تو ہے تمہارا گوشہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے ایک دن یہ گوشہ تمہیں لے ٹوبے گا تمہارے گوشے کا کوئی علاج کرتے ہیں ہم چلو میرے نیا مٹسیکل کی کیا حالت کر دی ہے یار اس نے زین پانی لے ہو میرے لیے تھنڈا نہیں لہا سکتے تھے پانی تم کیا دفع ہو جاؤ کیا ہوئے آپ کو بھائی کے گوشے کا تو پتہ ہے نا یار ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو میں نے سمجھایا ہے اس کا گوشہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اس کے گوشے کو کوئی علاج کرواتے ہیں ہم میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں بھائی کو ان کے پاس لے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہو گیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اسلام علیکم بابا جی والیکم اسلام آو بیٹا بیٹھو بیٹا کیوں آئے ہو کیا مسئلہ ہے بابا جی اس کو ہر بات پہ بہت غصہ آتا ہے ہمیں ڈر رہا ہے کہ اس کا غصہ کہیں کوئی بڑا کرنا مانا کر دے تو آپ اس کے غصے کا کوئی عل کریں بیٹا وہاں پیچھے جاؤ اور تھوڑی اور وہ شاپر میں کیلیں پڑی ہوئی ہیں وہ لے یاؤ یہ لو بیٹا تھوڑی اور کیلیں تمہیں جب بھی غصہ آئے کسی درخت میں جا کر یہ کیل لگا دینا اور اسی بھی اپنا سارا غصہ نکالنا بابا جی بہت شکریہ اسلام علیکم بابا جی کیا آلے ٹھیک ہے والیکم سلام بیٹا میں ٹھیک ہوں تمہارے بھائی کا غصہ کچھ کم ہوا ہے یا نہیں جی بابا جی ابھی اس کا غصہ بہت کم ہو گیا ہے اسلام علیکم بابا جی والیکم سلام بیٹا بیٹا تمہارا غصہ کچھ کم ہوا ہے اب جی بابا جی اللہ کا شکر ہے اب میرا غصہ بہت کم ہو گیا ہے اور اب جب بھی مجھے غصہ آتا ہے آپ نے مجھے جو کیل دی ہوئی تھی وہ میں درخت پر لگاتا ہوں اور اپنا سارا غصہ اس درخت پر نکال دیتا ہوں ما شا اللہ بیٹا ازانے ہو رہی ہیں چلو پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر آپ مجھے وہ درخت دکھاؤ دیکھا بیٹا نماز میں کتنا سکون ہے پانچ ٹائم کی نماز پڑھا کرو اسی میں کمیابی ہے چلو آؤ اب مجھے وہ درخت دکھاؤ آئیں بابا جی آئیں میں آپ کو وہ درخت دکھاتا ہوں جہاں پہ میں نے کیلے لگائی ہیں بیٹا یہ کیلے نکالو بیٹا دیکھو جو تم نے کیلے نکالی ہیں ان کے نشان یہ باقی ہیں تم لوگوں پہ غصہ تو کرتے ہو ان سے معافی بھی مانگ لیتے ہو وہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایسے ہی نشان باقی رہ جاتے ہیں موسیقی